اور غریب نواز کی باہرگاہ کے اندر یہاں پر بادام پشتے اور برسی اور کولڈرنگس و بغیرہ جتنے بھی ہے پانی غریب نواز کی باہرگاہ میں وہ ہمیشہ پندرہ بیس سال سے یہاں پر آج کے مبارک دن میں چھبیس رمضان کے اندر غریب نواز کی باہرگاہ میں آتے ہیں یہ ہمارے سید قائم جشتی آئے ہمارے بلوگ میں آئے ہیں آپ کیا کہنے جاؤ گے آج درواز میں خاجہ بابا میں آئے ہو خدمت کرنے روٹی بادنے آپ کو روزاداروں کو اسکاری دینے آیا ہوں میں روزاداروں کو اسکاری دینے آیا ہوں ماشا اللہ شبط باسم اللہ شبط شبط باسم اللہ اسپاللہ اسپاللہ شبط کے دل میں بس یہ رنج و غم آیا کی میری امت کو عبادت کرنے کے لئے وقت کم میسر ہو رہا ہے کیونکہ میرے سے پہلے جو امتیں گزری ان کی عمر ہزار سال تھی کئی سو سال تھی اور رات کو عبادت کرنا مطلب ہزار مہینے یعنی تیرانسی سال سے زیادہ کا وقت مان بھی شلی ہے تیرانسی سال سے زیادہ کا وقت کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ نے یہ رات کی عبادت کا جو ثواب رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ منشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ایورس کو امید آپ تمام لوگ خرید سے ہو آج سبحان اللہ چھبیس فر روزہ الحمدللہ سرکار قریب نواز کی بارگاہ میں بھی رکھا گیا ہے تمام ظاہرین نخاجہ بھی قریب نواز کی بارگاہ میں افطار کے لئے بھی بیٹھ سکے ہیں اور آج بہت ہی بڑی رات مانی جاتی ہے شبے قدر لیلت القدر اس رات سے متعلق انشاءاللہ آپ کو کچھ بتاؤں گا اور سرکار غری نواز کی بارگاہ کے جو اعتراف ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو غری نواز کی بارگاہ میں دسترقان چشتیاں دسترقان لگتا ہے پوری بارگاہ میں پورا نظارہ انشاءاللہ ابھی آپ کمپیٹر میں کراتے ہیں اور شبے قدر سے جو متعلق بات ہے اس رات سے متعلق یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہزار مہینے سے زیادہ افضل یہ رات مانی جاتی ہے ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل یہ رات مانی جاتی ہے اس کے پیچھے کا جو حدیث شریف ہے یہ رات توفے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمان کو کیسے ملی وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہوئے اندر کا اطراف دکھاتے ہیں کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں اور اس دور میں جتنی قومیں تھیں ان قوموں کے اندر میں لوگوں کی عمر کافی زیادہ ہوا کرتی تھی نو سو سال ہزار سال آٹھ سو سال ایسے اس قوم کے لوگوں کی عمر ہوا کرتی تھی تو عبادت کے لیے ان لوگوں کے پاس میں کافی زیادہ طویل وقت ہوا کرتا تھا اللہ کی عبادت کی لیکن نوزر باق صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں آتے آتے جو لوگوں کی عمر تھی وہ کم ہونے لگ گئی اور ایک ایبریج عمر کافی حد تک کم ہو گئی مان لیے سو سا و سو سال لیے دو سال ایبریج عمر اس ٹائم پر ہو گئی تھی تو حضرت باق صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بس یہ رنج و غم آیا کی میری امت کو عبادت کرنے کے لیے وقت کم محصر ہو رہا ہے کیونکہ میرے سے پہلے جو امتیں گزری ان کی عمر ہزاروں سال تھی کئی سو سال تھی اور میری امت کی جو لوگ ہیں ان کو وقت کافی کم مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تو آپ کے دل میں بس یہ خیال آیا رنج و غم دل میں پیش آیا اس کی وقت حضرت جبریل اللہ علیہ السلام آپ کے باز میں تشریف لائے اور لیلت القدر جو شب قدر کا توفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا اس کی خبر لے کر کیا اور آپ نے وہ خبر عطا فرمائے کی ہزار مہینے سے زیادہ ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے سے زیادہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفہ میں عطا فرمائی یہ خوش قبری لے کے جب حضرت باق صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ربی سے اپنے صحابہ اکرام کے پاس میں پہنچ رہے تھے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں تو آپ نے اس رات کی جو مکمل جانکری جو مکمل تاریخ تھی ایکزیک وہ آپ نے نہ بتا کر کے اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے وہاں پر میں ان کو یہ بتایا کہ یہ رات زیادہ تر رمضان مہینے کی آخری عشرے میں پائی جاتی ہے اس میں ایک کیا آپ نے بتایا ایکیس بھی شب تیس بھی شب پچیس بھی شب ستائیس بھی شب اور انتیس بھی شب یہ پانچ شبوں کا آپ نے ذکر کیا اور کئی صحابہ اکرام اور بزرگان دین کا بھی یہ کال ہے کہ یہ رات زیادہ تر رمضان کے مہینے میں آئی جاتی ہے لیکن یہ رات سال بھر بھی گھومتی رہتی ہے یہ وہ رات ہے عبادت کی وہ رات ہے یہ سال بھر بھی گھومتی رہتی ہے اور رات کو عبادت کرنا مطلب ہزار مہینے یعنی تیرانسی سال سے زیادہ کا وقت مان بھی چلی ہے تیرانسی سال سے زیادہ کا وقت کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ نے یہ رات کی عبادت کا جو ثواب رکھا ہے وہ اس مقام پر ہے اور نماز اسحفار پرنا زیادہ چاہیے اس رات کو خوکیم نہیں گناہوں کی توبہ کرنے چیئے معافی مانگنے چیز بارگا الہی کے اندر میں اور نماز کا خاص سور کے اوپر میں اس رات کو پڑھنے کا ذکر ہے شب قدر کئی بدلگوں کو شب برات میں بھی ملی ہے کئی صوفی اکرام نے اپنے اپنی تاریخ بتائیے اپنے اپنے اس کی بتائیے اللہ بہتر جانتا ہے یہ رات کا ماملہ حضور پاکسل صلی اللہ علیہ وآس Know اس جگہ روکی ہونتے لیتی ہے لیکن یہ ہے کہ کئی صوفی اکرام نے اس رات کے بارے میں بد aquilo ہے اس سال میں یہ رات پڑھ نی کی لیکن اس سال میں زیادہ تری رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ تری رات آخری اشریں آتی ہے اور آخری اشریں میں زیادہ تری رات ہاتھی ہے اور ہاتھی تو زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ستائی تشکل ریلت القدر ہوتی ہے اور اس رات کے کئی فیزیکل پیچر جوگرپیکل پیچر ربن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس رات کو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور اس رات کو ہوایں بہت کم چلتی ہیں خوشنوما رات ہوتی ہے اور سورج جب اکتا ہے فجر کے بعد تو اس کی شوہوں میں اس کی ریز میں ویزیبلیٹی نہیں ہوتی ہے ایک چاند کی طرح سنرائز ہوگا ریلت القدر والے دن اگلے دن صبح وہ اقدم تھنڈا سورج اکتا ہے ایک سکی لالی سورج میں دیکھنے کو نہیں ملے گی چاند کی طرح مطلعہ وائٹ سورج آپ کو دکھئے اگلے دن صبح تو یہ نشانیہ ریلت القدر کی ہم نے آپ کو بتائی سرکار گریجنواز آپ کی حاضر قبول فرمائے آپ کو سرکار کی گریجنواز بارگاہ کا اطراف بھی الحمدللہ دکھایا تو آپ بھی اس رات میں دعا خیر کریں ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے رات پہ ویڈیو میں انشاءاللہ جو آج کی رات جو ویڈیو بنائے گا ہم انشاءاللہ اس میں سپیشل دعا خیر آج کے ملک کے حالات کو لے کر کے بھی اور بھی دیگر چیزوں کو لے کر کے بھی انشاءاللہ کریں گے غریب ناسک بارگاہ میں سرکار بے شک سرکار شہنشاہ اندوستان یا سرکار دیگے بانے ہیں اس سرزمین کے اس گلنستان کی بے شک غریب ناسکے لگائے وہ باگ ہے غریب ناسک اس باگ کی سیچانی باگ کو بھی کریں انشاءاللہ ابھی اس طرف کا نظار آپ کو دکھائی آسکت تمام تمام ظاہرین علاقلق جگہ سے آئے وائے خدمت کر رہے ہیں اس طرف بھی ہیں افتار بھی بٹھ رہے ہیں کچھ تنجاب سے بھی لوگ آئے ماشاءاللہ ہندو مسلم سکھ بھائی شریک کی مثال سرکار غریب ناسکی بارگاہ میں ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے اس طرف لوگ تقسیم کر رہے ہیں غریب ناسکی بارگاہ میں یہ سب لوگ غریب ناسکی بارگاہ میں تبرک تقسیم کر رہا ہے تلکار کرم فرمائے لوگ ماشاءاللہ 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 میرا بھتیجا سید قائم چشتی یہ ہمارے سید قائم چشتی آئے ہمارے بلوگ میں آئے ہیں آپ کیا کہنے جاؤں گے دروار میں خاجہ بابا میں آئے ہو خدمت کرنے روٹی بابا میں روزہ داروں کو افتاری دینے آئے ہوں میں روزہ داروں کو افتاری دینے آئے ہوں ماشاءاللہ 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 بابا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماللہ خریم نواز کرم فرمار مازمکار مزکی فرمار دو نواس سے دو بٹا دو نواس سے دو پکڑ کے دو نواس سے دو طریقے سے رجی بابا کئی زائرین بھی لگے نا سرکار کی بارگام کئی زائرین بھی لگے کوئی کولڈرنگ بات رہا ہے کوئی کجور بات رہا ہے کوئی فروٹ بات رہا ہے کوئی بریانی بات رہا ہے کوئی کیا بات رہا ہے دنیا بر کے نعمہ سرکار گریمانواز کی بارگاہ میں الحمدللہ باتھی جاتی ہے پورے بارہ مہینے لنگرے گریمانواز شالو رہتا ہے کبھی بننی ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اب انشاءاللہ آگے کی طرف چلتا ہے اور بھی دیگر یوں مزارہ گریمانواز کی بارگاہ کے بارگاہ بہتا ہے اسلام علیکم حضرت 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 حسن عاشبی صاحب اور غریب نواز کی بارگاہ میں جو لنگر خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ آپ کے بھی انتظام سرکار کی بارگاہ میں چلوں میں غریب نواز میں انتظام کر رہا ہے مہمان بھی ہیں سرکار کی شاہرین بھی ہیں تمام یہاں پر میں لنگر تقسیم کر رہا ہے تو حسن صاحب صاحب انشاءاللہ پوچھیں گے کیا کیا غریب نواز کی بارگاہ میں تقسیم مہمان ہیں وہ غریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہاں پر بادام پشتے اور برسی اور کولڈرنگ سے بغیرہ جتنی بھی ہے پانی غریب نواز کی بارگاہ میں وہ ہمیشہ پندرہ بیس سال سے یہاں پر آج کے مبارک دن میں چھبیس رمضان کے اندر غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ بڑے عقیدت محبت اور شردہ کے ساتھ یہاں پر تقسیم کرتے ہیں اور یہ غریب نواز جی اور رام فال جی پرموت بھائی اور راجو بھائی یہاں پر آئے رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں یہاں پر تقسیم ہم سرکار کی چاہنے والے ہیں تو پانیرہ بیس سال سے ہی اس دن الحمدللہ خدمت و غریب بھی کر رہا ہے ہوگی بے شک آج کی رات بہت بڑی رات ہے ایک ایک چھوٹے چھوٹی نیک عمل کا بھی بہت ہزار مہینوں کے برابر اس کا سواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کھانا بھی کھلائیں گے آپ تو بھی بہت حمل ماشاءاللہ حضرت حضرت ابھی خدمت کرنا چلے گا کیونکہ وقت ہو رہا ہے اور باٹنا بھی تقسیم بھی کرنا ہے حضرت سے زیادت لینی میں نے چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بہت افضل کام میں آتی آج کی رات میں یہ حضرت مواز میں بلے کسی کو آپ کھانا کھلا ہو نماز پڑو کچھ بھی کرو آج کی رات ہزار گنا سواب ہزار مہینے کے زیادہ سواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاجو بادام تقسیم کرنا سرکار میں امام سرکار کی چانے والے اگر خجور ہے ماشاءاللہ بابا بیٹے میں کوئی دیجئے بھائی او بھائی بیٹے میں کوئی دیجئے افتاری میں بیٹھا میں دیجئے چانے والے بابا ہٹو بابا ہٹو بابا ہٹو بابا افتار بابا کو بیٹھیں دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ علیہ وسلم فرمائے بھائی بھی خدمات میں لگاوائے اللہ اس طرف کا نظارہ دکھاتے ہیں آپ کو دربار کے اس طرف آئیتا ہے نور اور پائنٹی بھریب نواز بھک مہین یامور جو لیڈیز لوگ کے لئے دسترکان لگتا ہے وہ بھی لگ سکا ہے بھریب نواز روشنی کے لئے انت ساف سافر چھل ہوگا اس در میں ساف سافر مکمل تک ہو جائے گی اور روشنی کی باتیاں ہاں کے روشنی کی دعا ہوئی اس در میں انشاءاللہ رحمان روشنی کی داری نواز سب کی آردی قبل فرمائے حلسہ سبخ بھی تنام لوگ زائرین لوگ سکار کے لئے بیٹھ رائے سکار کے لئے ساتھ سلام علیہ کرے حضور ورین نواز ٹھر میں سرکار ہم غلام ہوگا آپ کی بارگاہ میں جسے بھی لوگ ویڈیو کے ذریعے سے حضیر ہیں سرکار دعا میں شامل ہو رہا ہے آپ کی بارگاہ میں سکھی بگڑی بنائے دو جو حضور اپنے مشکل سانتا فرمائی ہے مبارک رات کی سکے تبیل ریلت القدر کے وسیلے سے سکا بیڑا پارکی مہمائی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے جو ہمارے حق میں غریب ہیں جو ناولاد جو نمی صاحب اولاد جو مقروم سے کردے ہیں نجات پلے غریب نماز ان کے غرم میں بچے جوان ہیں شاہدیں نوری ہیں ان کے نئے ان کے لئے نئے کے سالے رشتہ تاؤ سکتا جو بھی روزگار انکو روزگارہ تحمل کرم کیجے کریں اور ہم کیجے کریں امام چانے والوں کو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دیجے سکتا جو بھی توفہ ہے نظر آپ کی بارگاہ میں جن جن لوگوں نے پورے مہینے میں پیشتیا تحمل کریں ان کے توفہ فبول دیجے اس سے بڑھ شرکتا توفیق دیجے احسان مائی پہ بھی قصود ان کرم کیجے سکتا ان کو بھی خدمت کرنے کے آپ کی بارگاہ میں بار بار توفیق دیجے قریب نواز بار بار بلکار میں برسل میں خیروبت کا ترکیتہ فرمائے سکتا کان تاپا کرم فرمائی ان کے بچوں کے نصیب بلند کیجے تمام لگو بچوں کو علم کی دولت سے ایمان کی دولت سے مانوال کیجے قریب نواز قریب نواز قریب نواز یا سلطان اللہ ان غریب نواز مہین الدین مہین الحق حبیب اللہ اینہ بیرزلہ مدد کیجے ان سب کی خدا رفض قریب نواز وحق لا الہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو ترکار کی بارگاہ میں الحمدللہ حضرت اکرار کی آپ کو دعا کردی کری ستائیس بھی شابہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کو بھی آپ یہ گنا شیئر کرو دوستو بزارتا کی درات کے بارے میں جو ہم نے جان کری اور بلوہوں کو معلومہ دوستو کے بارے میں ہو سکتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ